الحمدللہ رب العالمين ہند ابنة عطبہ قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح وليس يعطین ما یکفینی وولدی الا ما اخذته منه وهو يعلم فقال خذی ما یکفیکی وولدیکی بالمعروف رواه البخاری حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے بے شک ہند بنت عطبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے اور وہ ہمیں اتنا خرچ نہیں دیتا جس سے ہمیں اور ہماری اولاد کو کافی ہو جائے سوائے اس کے جو میں اس سے لے لیتی ہوں اس کے عیم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی اتنا لے لو جتنا تمہیں اور تمہاری ولد کو تمہاری اولاد کو معروف طریقے سے کافی ہو اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پیش کیا ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه اللہ مالاً فلم یؤد زکاته مُثِّل له یوم القیامة شجاعاً اقرأ لہو زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلهزمتیه یقول انا مالک انا کنزک رواه البخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا ہے قیامت کے روز اس مال کو ایک بہت بڑے عزدہ کے شکل دی جائے گی بہت بڑے سام کی سام کے دو سیاہ نکتے ہوں گے اس کے اوپر اور اس سام کو توخ بنا کر اس کے گلے میں روز قیامت ڈال دیا جائے گا ثم یأخذ بلهزمتیه پھر وہ سام اپنے جبروں میں اس انسان کو پکڑے گا اور سام اسے کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیری جمع پونجی ہوں تیرا خزانہ ہوں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے معزز دوستوں انشاءاللہ جہاں تک مجھے امید ہے ہمارے پاس چھ درس باقی ہیں اس رمضان المبارک کے انشاءاللہ ٹھیک ہے چھ درسوں میں ہو سکتا ہے تین درس انشاءاللہ میں چاہتا ہوں زکاة پر کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں اور میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالی زکاة کے تعلق سے جو بھی ڈاؤٹس آپ کے ذہن میں ہیں وہ انشاءاللہ نکل جائیں ان تین درسوں میں اگر رہ گیا تو ایک اور درس انشاءاللہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ یقین مانئے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے جو بھی ہمارے ذہن میں شکوک ہیں اس میں زکاة ہے کیا اس میں زکاة ہے کیا وہ سارے شکوک مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ تین یا چار درسوں میں ہمیں دور ہو جانے چاہیے اتمنان سے بیٹھیں انشاءاللہ پہلی حدیث جو میں نے پڑی ہے وہ حضرتِ ہند بن تعطبہ کی ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں حدیث میں نے پڑا اور ترجمہ بھی میں نے کیا ترجمہ یہ تھا کہ یہ حدیث ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور لوگوں تک پہنچے گی یہ حدیث اچھی طریقے سے غور سے سمجھ لیں حضرتِ ہند بن تعطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساس ہے کیا ہیں ان کی بیٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے ان کی بیٹی کا نام ہے بولیں ام حبیبہ کیا نام ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ کی اور میری ماں ہیں ام المؤمنین ہیں یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ رہی ہے سوال یہ ہے میرے شوہر کا نام ابو سفیان بخیل آدمی ہے جو گھر کو خرچہ چاہیے جس سے ہمارا جینا سمسار چلے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی نہیں دیتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے جس سے بچوں کا پیٹ گھر کی آخراجات چلے وہ بھی نہیں دیتے میں ان کے عیم کے بغیر ابو سفیان کے عیم کے بغیر میں اس سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں تاکہ میرا گھر چل سکے میرے اولاد اور ہماری زندگیاں چل سکے کیا یہ جائز ہے کیا جی اس لئے کہہ رہا ہوں یہ بات جائے گی ریکارڈنگ میں ٹھیک ہے دور دور تک جائے گی عورتوں کے لئے ایک موقع نظر آ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا سبحان اللہ خُدی ما یقفی کی وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوف تجھے تمہیں ٹھیک ہے تمہیں اور تمہاری اولاد کو جتنی ضرورت ہے کافی جتنا ہو تمہارے اخراجات جتنے ہیں جو ضروری اخراجات ہیں اتنے تم لے سکتی ہو اس سے بڑھ کر تم نہیں لے سکتی سبحان اللہ ایک بات آپ کے علم کے لئے بول دو میں ہمیشہ بولتا ہوں میں یہ بات یہ بیوی ہیں شوہر کے مال کو لینے کی بات کی جا رہی ہے اتنا لینا ہے جتنا بولو جتنا ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے والی صاحب میرے اببہ جو ہیں میرا مال بے لڑک خرش کرتے ہیں میں کماتا ہوں مہنت سے اور اببہ خرش کرتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا وہ جو شکایت لے کر آئے تھے میرے والی خرش کرتے ہیں ان سے نبی نے کہا انتو مالک لی ابی کا تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیری باپ کی پراپٹی ہیں پورا مال بھی اگر باپ خرش کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیوی پوچھ رہی ہے تو اتنا ہی جتنی ضرورت ہے اور باپ پوچھ رہا ہے تو سارا کا سارا مال سبحان اللہ یہ دو باتیں ہم ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ملالیں مال حلال طریقے سے کمانا ضروری ہے حلال طریقے میں خرش کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں عقل مند لوگ کمانا آسان ہے خرچ کرنا مشکل ہے بولتے ہیں کمانا آسان ہے آپ کو میں بات بول رہا ہوں کمانا آسان ہے خرچ کرنا مشکل ہے جہاں ملے بے دھڑک حرام حلال سب میں آدمی خرچ کر دیتا ہے جیسے کمانا حلال طریقے سے ضروری ہے خرچ بھی حلال طریقے میں کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر اللہ کے لئے رکھ لیجئے آگے چلیے زکاة کے مسئلے میں آتے ہیں دو طریقے کی حقوق اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے ایک حق ہمارے گھر کے بیوی کا ہے بچوں کا ہے ماں کا ہے باپ کا ہے اسی طریقے سے رشتہ داروں کا ہے یہ اس کے اندر ہمیں دینا ہی ہے اگر نہیں دیں گے تو نبی نے کہا لے سکتے ہو اگر نہیں دیں گے تو نبی نے کیا کہا لے سکتے ہو جتنی تمہاری ضرورت ہے یہ دوسرا حق ہے یہ مالِ زکاة ہے ایک اور حق ہے علماء کہتے ہیں یہ مالِ زکاة ہے مالِ زکاة کے تعلق سے سب سے بڑی چیز جو علماء اکرام کہتے ہیں ہو سکے تو اسے ذہن میں لے کر جاؤ ایک مشہور حدیث ہے میں اور آپ بچپن سے اس حدیث کو سنے ہیں سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سوال بھی اس کے بیچ میں کروں گا میں اس حدیث کے بیچ میں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بنیہ الاسلام وعلیہ خمس ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں یہ حدیث اسلام کی بنیات زور سے پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلے شہادتی ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ پہلے نمبر پہ سیکنڈ بولو وَإِقَامِ الصَّلَىٰ نَمَاز تھرڈ ہاں یہ تیسرا رکن ہے یہ اس کا نمبر رمضان کے روزوں سے پہلے تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ سبحان اللہ یہ مجھے بتانا ہے الرکن السالس یہ تیسرا رکن ہے یہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی اسلام کی عمارت اگر پانچ پر کھڑی ہے اس میں تیسرا یہ ہے الرکن السالس زکاة ادا کرنا اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے اس مسئلے میں اگر کوئی سستی کرتا ہے زکاة نہیں ادا کرتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں یاد رکھو زندگیوں سے برکتیں تو ختم ہوں گی بڑی بڑی بیماریاں اللہ دے گا بڑی بڑی بیماریاں اللہ دے گا یاد رکھو اچھے طریق سے پوری تاقید کے ساتھ کہہ رہا اس لئے کہ زکاة کے بارے میں علماء کا ایک لفظ ہے تطہیر للمالی والنفس زکاة جو ہے یہ دو چیزوں کو پاک کرتی ہے ایک ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے ایک ہمارے نفس کو ہماری جان کو بھی پاک کرتی ہے اگر کوئی یہاں پچاس ہزار بچا رہا ہے زکاة کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے پانچ لاکھ کا خرچہ اللہ اسے دے گا اسی سال مل جائے گا خرچہ اسے وہ بھی بل کے ساتھ ملے گا کیسا جی ہاں پیٹ بھی کٹے گا آپریشن بھی ہوگا اور ساتھ میں پانچ لاکھ کا خرچہ بھی ملے گا اسے یہاں کوشش مت کیجئے زکاة کے مسئلے میں بخیلی مت کیجئے اس لئے کہ ہماری دین کی بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے انشاءاللہ اس مسئلے میں کبھی نہیں دل سے نکالو خوشی سے نکالو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور سوچ کر دیکھو میرے بھائیوں سو روپے اگر ہمارے پاس ہیں سو روپے میں زکاة نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں وہ تہی پکڑ کوڑ جاتا ہمارا نوجوان سو روپے میں بولے ملی سب سو روپے میں ہے نہیں جی میں مثال دے رہا ہوں تم سو روپے اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں نائنٹی سوین پوائنٹ فائیو ہمارے نووت پر سات روپے اور پچاس پیسے تم کھاؤ اللہ کہہ رہا ہے دو روپے پچاس پیسے میرے حق میں نکالو سبحان اللہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے اتنا بھی نائنٹی سوین پوائنٹ فائیو تمہارا تمہارے بچوں کا ٹو پوائنٹ فائیو اللہ چاہ رہا ہے ٹو پوائنٹ فائیو اسے اللہ کے راستے میں نکالو غریبوں میں باٹو مسکنوں میں باٹو جو تفصیل تمہارے سامنے آئے گی انشاءاللہ اور ہی زندگے میں نیت رکھو میں ہمیشہ جب بھی زکاة کی بات آتی ہے میرے ایک استاذ ہیں اللہ جزائے خیر دے ان کو اور میں اللہ کا شکریہ عدا کرتا ہوں مجھے ان کے پاس اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا اس لئے کہ وہ شیخ البانی کے پاس پڑھے ہیں پانچ سال شیخ بن باز کے پاس پڑھے ہیں دنیا میں جو اسلامی کی یونیورسٹی آف مدینہ ہے فسٹ بیچ سے نکلیں پہلی بیچ سے نائنٹین سکسٹی ون کی بیچ اس سے نکلیں ہیں وہ اچھی بات بولتا ہے اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے چالیس کنٹریوں میں انہوں نے کام کیا ہے کتنے کتنے نین کی حالت میں آپ چالیس کنٹری کو چالیس اسٹیٹ سمجھ جائیں گے چالیس کنٹریوں میں کام کیا ہے اللہ نے تجربہ بھی بہت دیا ہے وہ ایک لفظ بولتے تھے مال کم ہو تو دل بڑا ہوتا ہے مال زیادہ ہو تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے ان کا ایک لفظ تھا یہ سو روپے میرے جیب میں ہیں دل کھول کے اس میں سے دس روپے دیتا ہوں میں دیتا نہیں دیتا ہوں اگر ہزار روپے ہیں تو کتنا دینا ہے مجھے سو میں دس دے رہا ہوں تو ہزار میں کتنا دینا ہے میں نہیں دیتا ہزار میں سو میں نہیں دیتا ایک لاکھ میں کتنا نکالنا ہے جیسے 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 یہ تعداد اوپر کی طرف جائے گی 2.5 بھی بڑھ جائے گا 2.5 بھی اگر ہزار روپے ہیں ہزار روپے کی زکاة 2.5 کے حساب سے کتنی نکالتی ہے پچیس صحیح ہے نا پچیس روپے نکالتی ہے ایک لاکھ میں کتنی نکالتی ہے دھائی ہزار ایک کروڑ میں دھائی لاکھ اگر اللہ نے کسی کے پاس دس کروڑ دیئے ہیں تو پچیس لاکھ کتنی جنابِ آلی نیچے اتر جاتے ہیں پچیس لاکھ دس کروڑ کا آدمی اگر کسی کے پاس دس کروڑ روپے ہیں کالر ہلا کے بودھا نہیں میرے پاس یہاں ایک بلڈنگ ہے یہ دو کروڑ کی وہاں بلڈنگ ہے یہ دو کروڑ کی وہاں بلڈنگ ہے سارے لوگ جیسے جیسے یہ گراف اوپر جاتا ہے آدمی کا دل کیا ہوتا ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے یہ کچھ زکاة کی اہمیت پر میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے ایک حدیث میں نے زکاة پر پڑھا پہلے اس کو پڑھ لیتے انشاءاللہ تعالی آج کا پورا جو درس ہے صرف زکاة کی اہمیت پر ایک بھی حکم نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی حکم کل سے شروع ہوگا کتنے پر کتنا ہے سبحان اللہ جانتے ہیں کونسی چیز میں زکاة ہے اور کتنی چیز میں زکاة ہے کل انشاءاللہ تعالی یہ سارا درس آئے گا ایک حدیث پر آج کی بات ختم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے مال عطا کیا ہے جی اللہ نے جسے مال عطا کیا ہے وہ اس کی زکاة نہیں دیتا ہے سبحان اللہ مُتْسِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بخاری کی حدیث ہے اس مال کو اللہ تعالی ایک بہت بڑے سام کی شکل دے گا مال کو اللہ سام کی شکل دے گا اَقْرَ لَهُ زَبِي بَتَانَ اس سام کے دو سیاہ نکتے ہوں گے اس کے اوپر ایک لفظ ہے اس سام کو اللہ تعالی طاق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا طاق سمجھتے ہیں ہار کام پہلتا ہے آدمی بڑا آج کل رواض چل رہا ہے ہمارے برسلمان نوجوانوں میں چینہ پہننے کا گوزہ اور اوپر کا بٹن بھی کھلا رکھتا ہے چین بھی دکھاتا چینے ہاتھ میں ایک کڑا گلے میں ایک کڑا پورا اٹھا کو جیل کا دل لینا گلے سے ہاتھ کر پیر پتہ نہیں کون کئیسا ناچ رہے وہ ایسا ناچتا ہے نوجوان اللہ اسے ہدایت اتا فرمائے کان چھید لیا تو انہیں بھی کان چھید لیتا ہے انہیں دو چھید لیا تو دو چھیدتا ہے انہیں ایک چھید لیا تو ایک چھید لیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہمارے نوجوان کی کس کی رویش پر چل رہے ہیں بھائی گلے میں یہ چاندی کے چینہ ڈال لے کو ہاتھوں میں چین ڈال لے کر نماز بھی پڑھتے ہیں گلے میں چینہ بھی ہے ہاتھوں میں چین بھی ہے اور بٹن کھلا رکھ کر دکھا بھی رہے ہیں سبحان اللہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت حطا فرمائے نبی کو رول مادل بنانے کے اللہ توفیق حطا فرمائے سنو حدیث سنو ورنہ بات دوسری طرف چلی جائے گی اللہ سارے مال کو سامپ کی شکل بنا کر گلے میں ڈالے سبحان اللہ وہ سامپ جو ہے اپنے جبڑے میں جبڑا کسے بولتے ہو کس کو بولتے جبڑا ہاں سبحان اللہ یہ اور یہ حصہ ہے نا یہ جبڑے میں اس کے سر کو پکڑے گا سامپکڑ کر سامنے اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک میرے لئے تو اتا کیا نا زکاة نہیں ادا کیا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل اس عذاب سے اللہ ہمیں بچائے اللہ امت مسلمہ کو صحیح سے زکاة ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے موجودہ دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالی صحیح دل سے اسے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی چیز آپ کے حوالے کروں گا کل ہمیں مجھے ایک چیز معلوم ہوئی بہت سارے غیر مسلم حضرات اس وقت گرخہ پہن کر اور توپیاں پہن کر بہت سارے غیر مسلم حضرات ہمارے سڑکوں میں ہمیں مل جاتے ہیں اور اتفاق سے سو میں شاید ایک پکڑا جاتا ہے سو میں ایک پکڑا جاتا ہے ہمارے مسلمانوں کو ماشاءاللہ پہلے ہی روزہ چڑھا ہوا رہتا ہے اب اس میں ایسا انسان مل گیا اسے پکڑنا کبھی کبھی مارنا اس کے گھنجنے توڑ دینا کل تو اتنا مارے ہیں اسے اللہ حفاظت فرمائے جی کنکان اگر پتا نہیں کونسی جگہ میں اللہ کے لیے آپ سے میں کہتا ہوں اگر وہ آبی رہے ہیں مجبوری میں سمجھائیے ان کو ان پر ہاتھ مت اٹھائیے ان پر اللہ کے لیے ہاتھ مت اٹھائیے انہیں سمجھائیے اگر نہیں مان رہے ہیں تو جو حکومت کی کاروائی ہے وہ کاروائی کیجئے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے پہلے ہی بہت بدنام ہو چکے ہیں اور ہمیں اور اسلام کو بدنام نہ کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ مالی عبادت بھی صحیح دنسے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ